آپ سبی کا سواکتہ ہے سینٹفک بیسٹ ہوم بیتھی چینل پر آج ہم بات کریں گے ڈنگو کے لیے جو بہت لوگ میڈیسنز یوز کرتے ہیں وہ ہے کیری کا پپایا جس کو پپیتے کے پتے ہی بول دیتے ہیں پپیتے کے پتے یوز کرنے سے ڈنگو ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس برہم میں اس چکر میں مت رہی ہے جو پپیتے کے پتے ہوں کھانے سے ڈنگو ٹھیک ہو جائے گا یہ برہم آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سینٹفک طور پر کب لینا چاہیے کیری کا پپایا اس کے بینیفٹ جرور ہے مادہ ٹنکچر کے کب نہیں لینا چاہیے اور کب اس کو شروع کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو پپیتہ ہے وہ امیونٹی کو سٹراؤنگ کرتا ہے یہ امیونٹی کے لیے میڈیسنز ہے امیونٹی کو بڑھاتا ہے شریر کی جو بماریوں سے لڑنے کی جو شمتہ ہے اس کو یہ انکریز کرتا ہے سیدھا ڈینگو کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھی سیدھا ڈینگو کو یہ ٹھیک کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ امیونٹی کو یہ سٹراؤنگ کرتا ہے جو ڈینگو ہے وہ بھکھار کی بماری نہیں ہے وہ امیونٹی کو جو شریر کی بماریوں سے لڑنے کی شمتہ ہے اس کو لوگ کرتا ہے تو یہاں پہ ان دونوں کا سبند ہے ڈائریکٹ ان دونوں کا کوئی آپس میں سبند نہیں ہے تو امیونٹی سے ریلیٹر پپیٹا اور ڈینگو ان دونوں کا سبند ہے تو ڈینگو کے اندر کیا ہوتا ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھکھار کی بماری ہے یہ بھکھار کی بماری نہیں ہے بھکھار اترنے کے بعد ہی اس بماری کے لکشنہ جو شروع ہوتے ہیں صحیح جیسے کی کسی کو ڈینگو ہو جائے اس کا بھکھار اترنے کے بعد اس کی امیونٹی ہے وہ لو رہنے لگ جائے گی اس کو بار بار جکھام، خانسی، نجلا بار بار انفیکشن ہونے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اس کا بی پی کم رہنے لگ جاتا ہے اس کی ہڈیوں میں سوجن آ جاتی ہے اور گھٹنے بہت زیادہ سوجن میں رہنے لگ جاتے ہیں درد ہوتا ہے ان کے اندر لیور کے اندر سوجن آ جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد اوٹی پی ٹی اس کے بڑے رہتے ہیں اور پیشنٹ کو دپریشن رہنے لگ جاتا ہے تو ڈینگو اس لیت میں یہ بماری ہے بخار کوئی بماری نہیں ہے دینگو کے اندر بخار تو امیونٹی لو ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو یہ لیور اور ہڈیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پلیٹ لیٹ کو بہت جلدی یہ گراتا ہے اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے تو جب بخار اتر جاتا ہے صحیح بماری تب شروع ہوتی ہے دینگو کی تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیری کا پپایا آپ کو کئی سے پتا لگ گیا ہے کہ یہ دینگو بلکل ٹھیک کر سکتی ہے تو برہم کا ہم سینٹیفک وے سے جانج کرتے ہیں کہ کب لینی چاہیے یہ دوائی کب نہیں اگر آپ کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ہے یہ ڈیڑھ لاکھ تک پڑے ہیں آپ کو پتا لگ گیا ہے یہ ڈینگو ہو گیا ہے ٹیسٹ ہو گیا ہے ڈیڑھ لاکھ تک پڑے ہیں تو آپ کیری کا کیو پپیتے کے پتوں کا جو مدہ ٹنگچرہ وہ یوز کر سکتے ہو کیونکہ کیری کا کیو کو اپنا اثر دکھانے کے لیے کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے سما لگتا ہے اس کو انگلیش میڈیسن کی طرح نہیں ہے کہ گولی کھائی اور بخار اتر گیا تو اس کو کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں پھر ہی یہ اپنا اثر کرے گی اگر ڈیڑھ لاکھ تک پڑے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کر کیری کا کیو لے سکتے ہو آپ کو اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا اور آپ ٹھیک بھی ہو جاؤ گی اگر اسی یار سے نیچے پھر لیٹھ جانے لگ گئے ہیں تو اس کے اوپر اکیلے کے اوپر بروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت لمبا سماہ کھانے کے بعد ہی اپنا اثر دکھاتی ہے کم سے کم تین چار دن تو آپ کو کھانی پڑے گی پانچ دن لیکن پر ڈنگو کے اندر جو پھر لیٹھ لاکھ وہ ایک ایک گھنٹے میں ڈاؤن چلے جاتے ہیں وہ پانچ دن کی ویٹ نہیں کرتے ہیں تو اگر اسی یار سے نیچے آپ کے چلے گئے ہیں پلیٹ لینٹ تو اس کے اوپر بروسہ مت کریں آپ ہوسپٹلائز ہو جائیں وہاں پہ بھی بیٹھ کر آپ کیری کا پپایا کھا سکتے ہو اگر جانچ نہیں کرواتے ہیں آپ نے کسی سے پتا لگ گیا یہ کھانے سے ڈنگو ٹھیک ہو گیا پر اصلیت میں پتا ہے نہیں کیری کا پپایا کتنے دن میں اثر کرتا ہے کب لینا چاہیے بس آپ کو جانکاری مل گی آپ گر پر بیٹھے رہے ہیں آپ کو پتا تھا ڈنگو ہو گیا بیس ہیار سے آپ نے جانچ کروائی ایک دم سے بھی تین چار دن ہو گئے اب جانچ کروالے ہیں ڈنگو ٹھیک ہوا کے نہیں ہوا پر آپ کے وہ پلیٹ لیٹ ہے بیس ہیار سے نیچے چلے گئے تو آپ کی گر پر بیٹھے ہی جان جا سکتی ہے کیونکہ جب پلیٹ لیٹ ہے ساٹھیا اسی ہیار سے نیچے جانے لگ جاتے ہیں تو کبھی بھی کوئی بھی نس خون کی شریج کے اندر فٹ سکتی ہے اس کو اٹیک آ سکتا ہے برین کے اندر خون کی ناڑی فٹ سکتی ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے اگر اسی یا سے نیچے آپ کے پلیٹ لٹ جا رہے ہیں ہوسپٹلائز ہو جانا چاہیے گھر پر ویٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے اور گھر پر بیٹھے آخ بند کرکی میڈیسن نہیں کھاتے رہنا چاہیے چاہیے ہوم میں پیتھی ہے اپنی جانچ کروائیں اس کے بعد ہی میڈیسن کھائیں اب کیری کا پپایا لینی کب چاہیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیری کا پپایا جب ڈینگو ٹھیک ہو جائے اس کے بعد لینی چاہیے اس کے لئے بہت بڑی ہے میڈیسن ہے پہلے تو ہے یہ اگر ڈیڑھ لاکھ تک پڑے ہیں پر صحیح جو اس کا بعد ہی آتا ہے کیونکہ یہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے جو بی پی کم ہوا تھا ڈینگو ہونے کی وجہ سے اس کے بعد میں بی پی کم رہنے لگ جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے ہڈیوں کے اندر گھٹیا جیسی شکیت آنے لگ جاتی ہیں اس کو بھی ٹھیک کر دے گا لیور کے اندر سوجن آ جاتی ہے جیسے بعد میں لمبا سمائے لیں گے اس کو بھی ٹھیک کر دے گا اگر کوئی سٹریس میں دپریشن میں رہنے لگ گیا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیں گا تو یہ سارے سمٹم میں نے اس لئے بتایا ہے کیونکہ لوگوں کو پتی نہیں ہے یہ ڈینگو کے سمٹم ہے جیسے کسی کا بی پی کم رہ رہا ہے وہ بھی ہومیپیتھی کی جیل سیمیم ہے جا کریٹے گا سا ایسی میڈیسنیں کھا رہا ہے وہ ایک دن نہیں کھاتا اس کا پھر سے بی پی لو کیونکہ ان لکشنوں کی جان کر ہی نہیں ہے کسی کو تو ان لکشنوں کو جان کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈینگو کے لکشن ہے تو ہمیں علاج ہے اس کا کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے جو امیونٹی لو ہوتی ہے اس کا ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہیے اگر لیور کے اندر بھی انفیکشن ہوگی ہے انفیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی دیان رکھ کر علاج لینا چاہیے اپنے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے گھر پر نہیں بٹھے رہنا چاہیے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکس